امیر المومنین خلیفہ عادل عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز العادل رحمت اللہ علیہ جنہیں عدل و انصاف اور مساوات اسلامی کی بے نظیر روایات کا پاس رکھنے کی بنا پر عمر ثانی کہا جاتا ہے اور جن کے اڑھائی سالہ دور میں امت کو ایک بار پھر السابقون الاولون کا دور نظر آیا ان کے مزار کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ ایران کے شیعہ گروپ نے عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ فاطمہ کی قبر کھوٹ کر دونوں کے اجسام کی توہین اور بے حرمتی کی ہے جبکہ اس خبر کے بارے میں سوشل میڈیا میں ایک طفان آیا ہوا ہے یہ معاملہ ہے کیا ہم کلام کی آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی کی تفصیلات بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے خواتین حضرات امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مزار شام کے شمال مغربی صوبے عدلیب کے قصب دیر الشرقی میں واقع ہے اس امارت میں تین قبور ہیں جو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ کے علاوہ مزار کے خادم شیخ ابو ذکریہ بن یحیع المنصور کی ہیں اطلاعات کے مطابق ایران نواز شیعہ گروپ نے عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ فاطمہ کی قبر کھوٹ کر دونوں کی جسموں کی توہین اور بے حرمتی کی ہے شام میں موجود دہشتگردوں نے تینوں قبریں کھو دی ہیں اور ان میں موجود ازجاد یا باقیات کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں البتہ اب یہ قبریں خالی ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر امیر المومنین کا جسم سلامت تھا اور دہشتگرد جنگ جوی سے نکال کر لے گئے ہیں تو یہ بہت ہی علمناک واقعہ ہے شامی حکومت کے سرکاری چینل سنہ نے جشن کے انداز میں اس آنے ہی کی تصاویر جاری کی ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے دوستو آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل جنوری دوہزار بیس میں بھی جنگ جویوں نے اس مزار کو نظریاتش کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ اگرز دوہزار انیس میں روس نے اس مزار پر بمباری کی تھی جسے آہاتے کو نقصان پہنچا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے آٹھوے خلیفہ تھے اور سلمان عبدالملک کے بعد مزند خلافت پر بیٹھے تھے آپ نے نینانوے ہجری سے لے کر ایک سو ایک ہجری تک حکومت کی اور انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ خلیفہ سالے کے نام سے بھی مشہور ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ان خبروں کے بعد اور لوگوں کے غم و غصے کے بعد یہ خبریں بھی آنا شروع ہی ہیں کہ یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی مسدقہ خبریں نہیں آئی ہیں اس لئے سوشل میڈیا پر ان تصاویر پر شور اور واویلہ نہ مچایا جائے بلکہ صحیح خبر کی کھوج لگائی جائے پاکستان میں سوشل میڈیا پر جب سے یہ خبریں وائرل ہوئی ہیں کہ شام میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی قبور کی بحرمتی کی گئی ہے تو اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ٹویٹر پر اس وقت عمر سانی عمر بن عبدالعزیز اس کے علاوہ ویک اپ ام آف اور عمر بن عبدالعزیز کے ٹرینڈز جو ہیں وہ ٹاپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا صارفین شدت پسندوں کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی قبور کی بحرمتی پر سراپا احتجاج ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف تصاویر اور ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں جن میں شہید کی گئی قبریں دکھائی گئی ہیں لیکن ان میں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی قبریں ہیں اس حوالے سے ایک ٹویٹر صارف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر پرانی ہیں اور اس میں نظر آنے والی قبروں کی بحرمتی دائش والوں نے بہت پہلے کی تھی بارحال دوستو یہاں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی اپ ڈیٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے ناظرین تک صحیح اور مفصل خبریں پہنچ سکیں اور اس سے متعلق مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہم کلام کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تازہ ترین اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں بہت جلد کسی اور مالواتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ